تو خدا مند کے قنام مقدس میں سے آیت پہرہ ہم تلاوت کریں گے پرانے اہدنامے میں سے دانیل کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی بارویں آیت سے لے کر سترمی آیت کے آخر تاک قنام مقدس میں سے دانیل کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی بارویں آیت سے لے کر سترمی آیت کے آخر تاک خدا مند کے قنام مقدس کی تلاوت سنیں لکھا ہے میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو دس روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ اور کھانے کو ساگ پاک اور پینے کو پانی ہم کو دلوا تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیری حضور دیکھے جائے پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمچے سو کر چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور دس روز تک ان کو آزمایا اور دس روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونے اور تازگی نظر آئے تب دانوگے نے ان کی خوراک اور مہد جو ان کے لئے مقرر تھی معقوف گیا اور ان کو سادھ بات کھانے کو دیا اب خدا نے ان چاروں جوانوں کو مارفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں محارت بخشی اور دانیے ہر طرح کی رویا اور خواب میں صحبے فہم تھا خدا ان کے قلعہ مقدس کی تلاوت ہم سب کے لئے برگت کا باعث ہو میرے سو آج دپہر جوانوں کے لئے یہ پروگرام مرتب کیا گیا ہے ارینج کیا گیا ہے اور جب ہم مسیحی جوانوں کی بات کرتے ہیں تو تاریخ کے اران کو پڑھتے ہیں تو چند سال پہلے ایک مسیحی نو جوان کا سپورٹس کی دنیا میں نام بہت مشہور جب وہ میدان میں اترتا تو مسیحی لوگوں کے ساتھ سر جو تھے اس کے لئے سجدے میں جھک جاتے اور اس کے لئے لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن چند سالوں کے بعد اس نوجوان نے اپنا ایمان اور اپنے ماں باپ کی عصت اور وہ سرفرازی جو خدا نے اسے بخشی تھی وہ ٹھکرا دی اور پھر وہ تزلیل کی دنیا میں کھو گیا ہے یہاں تک کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لائف تائم تاہیات اس پر کھیلنے پر پابندی لگتے ہیں آج دپہر بھی میں چند ایسے نوجوانوں کا تذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو ایماندار تھے اور اپنے ایمان کی وجہ سے انہوں نے سرفرازی پاہ یہ تقریبا چھٹی صدی کا قبل ارمسیح کا آغاز تھا اور ساتویں صدی جو تھی ساتویں صدی قبل ارمسیح اپنے اقتدام کو پہنچ چکے تھے کہ بابل کے بادشاہ دبوخت نصر نے یروشلیم پر حملہ کیا اور چند نوجوانوں کو گرفتار کر کے وہ اپنے ملک بابل میں لے گیا ان نوجوانوں کی عمریں کوئی پندرہ یا سولہ برس یا پندرہ یا بیس برس کے درمیان تھی جن کو ہم ٹین ایج یا نو عمری یا نوجوانی کی ایام کہتے ہیں یہ وہ ایام ہوتے ہیں وہ عمر ہوتے ہیں جس میں انسان جوش سے بھرا ہوتا ہے اور اسے کچھ کر گزرنے کا ارادہ اور ہمت ہوتی ہے ان نوجوانوں میں چار نوجوان جن کا نام دانیر ہرنیر میسائیر اور آزریات یہودی جب بھی نام رکھتے تھے تو وہ اپنے نام کے ساتھ اے یا یا یعنی یہوہ ضرور ہوتے تھے جیسے آج کال ہم اپنے ناموں کے ساتھ دلشاد مسیح یا حرون مسیح یا اس طرح سے مسیح کا نام استعمال کرتے ہیں جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہمارا تلک یا رشتہ جو ہے وہ یسو مسیح سے وہ یہودی جب اپنے نام رکھتے تو اپنے نام کے ساتھ اے جیسے گانیے ہس کیے اور یا پھر وہ اپنے نام کے ساتھ یا کا استعمال کرتے تھے جیسے ہرنیا جیسے میسائیر یا پھر ازریہ جیسے نام شامل جس بات کی علامت تھے کہ ان کا تعلق یہودی قوم سے ہے ان کا تعلق جو ہے یہ یہودی مذہب سے ہے یہودی ایمان سے ان کا تعلق ہے یہ نوجوان اسیر ہو کر بابل میں چلیں گے اور بابل کے بادشاہ نے حکم دیا کہ اسیری نوجوان یا وہ نوجوان جو ایسے ہیں جو خوبصورت ہے جوان ہیں اور قد کاٹ رکھتے ہیں ان کو بلایا جائے اور ان کو بابلی علوم کی تعلیم دی جائے شاہی ادام سکھائے جائے تاکہ وہ بادشاہ کی حدمت میں دربار میں اور حکومت میں شاہی لوگوں کا ہاتھ بٹایا کرے یا شاہی کام کاج کرے اور ایسے نوجوانوں میں سے چار نوجوان دھانیے اور اصریہ حنریہ اور مسائل بھی تھی ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تمہیں شاہی کوراک ملے گی اور میں بھی ملے گی اور تین سال تک تم نے کوئی کام نہیں کرنا بس شاہی کوراک کھانی ہے اور جو تعلیم ہے وہ پانی وہ نوجوان بادشاہ کے حضور حاضر ہوئے خوبصورت تھے جوان تھے اور ان کو کہا گیا کہ شاہی کوراک کھاؤ تربیت پاؤ تو جب ان اسے کہا گیا کہ تم شاہی کوراک کھاؤ تم تربیت پاؤ تو ان کے نام تدیر کر دیئے گئے اور ہم شاہید دونی ناموں سے ان کو جانتے ہیں دانیل ہنننیہ صدرق اور ہنننیہ کو صدرق مسائل کو میز اور عزریہ کو عبدالنجو کا یعنی صدرق میز اور عبدالنجو کے نام سے ہم ان کو جانتے ہیں اور میرے کیا ہیں ان میں شاید پہلا غرور اور تکبر اس وجہ سے آنا چاہیے تھا کہ ان کو کہا گیا کہ تم خوبصورت اور جوان اور یہاں پر میں پہلی بات جو کہنا چاہتا ہوں جب ہمارے نوجوان بیٹوں سے نوجوان بیٹیوں سے یہ بات کہیں جائے نا کہ آپ کا تو رنگی بڑا چٹہ ہے آپ تو لگتے ہی نہیں ہیں وہ انہیں نالی بھولے جاتے لیکن ان چاروں نوجوانوں میں یہ بات نہیں آ رہے ان چاروں نوجوانوں نے کھڑے ہو کر دانیل نے ان کی نمائند کی اور کہا آٹھویں آٹھ میں لکھا ہے دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی میہ سے جو وہ پیتا کا نپاک نہ کرے اس لیے اس نے کاجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو نپاک کرنے سے مظور رکھا جائے دانیل نے اپنے ساتھیوں کے طرح سے نمائند کی اور اس نے اس سردار کو کہا وئی بات سن میری میں تم سے کہنا چاہتا تم نے نام تبدیل کر دی ہے ٹھیک لیکن ہم آپ کی شاہی خوراک نہیں کھا سکتے ہم آپ کی میہ نہیں پی سکتے